اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیتے ہوئے اس کے دل میں گھبراہت ہوتی ہے یا دشمن کے ساتھ بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا یعنی دشمن کا خوف ہو جان سے جانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوگا کتنے مختصر سے کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان ہوئی ہے یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آ جائے